سر آج آپ نے ٹائمز کے ساتھ جو ہے پروف پیش کیے جس کے بعد جو ہے سرکاری حقین چھک ہو گئے تو کیا عدالت نے اس کو کنسیڈر کیا اور اس حوالے سے کیا فیصلہ دیکھیں آج چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اس کو اڈیالا جیل میں اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جیل آورکراوڈڈڈ ہیں اب یہ مذہب کا خیز بات ہے ایک شخص کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل آورکراوڈڈڈ اور پاکستان کی تمام جیل آورکراوڈڈڈ ہیں انہوں نے اٹک جیل میں اس لیے رکھا ہے کہ اٹک جیل میں اے بی کلاس کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں بیٹر کلاس کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں اب یہ ڈینائی کرنے کے لیے جو جیل مینیول کے تحت یا پریزن رول کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو آسل ہیں اور وہ آج ہم نے تمام متعلقہ قانونی شکوں کا حوالہ دیتی ہوئی عدالت کے سامنے بتائے دو باتیں کی مخالف وکیل نے کہ جی آگر شیئرمین پی ٹی آئی کے گھر کی طرف سے کانہ آتا ہے تو وہ مشکوک ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیپٹی سوپرڈنٹ جو جس کی نگرانی میں جو کانہ دیا جائے گا وہ مسادق ہو سکتا ہے یہ وہی ڈیپٹی سوپرڈنٹ ہے جس نے ہم پہ بھوگس پرچا کرایا اور جو خان صاحب کے اپنے کوکیاں ان کے گھر سے جو کانہ جائے گا وہ مشکوک ہوگا یہ ان کی باتوں میں کوئی منطق نہیں ہے دوسری بات کہ اڈیالا جیل میں اس لیے نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ جیل جو ہیں وہ اور کراؤڈڈ ہیں ایک شخص سے اس نے کیا اور کراؤڈ ہونا تھا عدالت نے کمیٹل وارنٹ اڈیالا جیل کے سوپرڈنٹ کے نام لکھا ہے رول ٹو سیونٹی ٹو کہتا ہے کہ کوئی دوسرے جیل میں ایسے کانوک کو نہیں بیجا جائے گا جو سمپل امپریزنمنٹ ہو وہ میں نے پڑھ کے سنایا تو لہذا کسی چیز کا جواب نہیں ہے پھر یہ اتنا کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وکلا ان سے ملے سات دن ان کو ہو گئے ہیں ابھی تک وکلا کسی ایک وکیل کو ملنے نہیں دے رہے ہیں عدالت نے اگم کیا تین نام دیئے ہم نے ہم گئے تین دفعہ نہیں ملنے دے رہے ہیں اور عدالت کو ہم نے بتایا کہ آپ کی حقامات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو بہرحال ہمارا کام تھا عدالت کو بتانا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا تفصیلی آڈر آتا ہے دیکھیں چیئرمن پی ٹی آئی کی جب سزا سسپنڈ نہیں ہوئی پہلے دن تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ان کی پری ارسٹ بیلے اس وجہ سے خارج کروائیں گے کہ وہ فیزیکلی آذر نہیں ہے فیزیکلی آذر ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ جیل میں پابندے سلاسل ہیں تو لہٰذا انہوں نے اب یہ زمانتیں خارج کروائی ہیں اب سزا اگر سسپنڈ بھی ہو جائے تو چیئرمن پی ٹی آئی نے ریمانڈو سے گزرنا ہے بیل کی پیٹیشنیں دائر کرنی ہے پھر اس کے علاوہ اور بیلے ہیں جو ٹیروریزم کے چارجز میں ہیں یا سیشن کورٹ کے ہیں ان میں بھی یہی صورتیال ہوگی تو لہٰذا یہ معاملات جو ہیں یہ کینچنا چاہتے ہیں ایک بات بتائیے گا ابھی آپ نے کورٹ میں دو جملے کہے کہ چیف صاحب آپ کا جو نرم رویہ ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو کوئی آپ کی نہیں سنے گا آپ قانون کے مطابق آرڈر پاس کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ اگر آج جو ان معاملات پہ کوٹ نوٹس نہیں لیتی ہے اور کوٹ قانون کے مطابق اقامات جاری نہیں کرتی ہیں جو لوگ ان کے اقامات کو جو ہیں فلاوٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کا روائی نہیں کرتی ہے تو اگلی پیشی پر میں ان کو کہوں گا کہ جناب چونکہ آپ اپنے اقامات پہ عمل درامت نہیں کروا پا رہے ہیں تو لہٰذا ہم سفر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی مناسب بات ہوگی میں اس وقت کہوں گا آج مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ جناب آپ پھر بھی اپالوجیٹک روائی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایت طرح ان کے ساتھ نہ کریں وہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق کریں گے قانون سے زیادہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر قانون یہ عدالتیں نہ ہو اور ہمارا یہ یقین نہ ہو کہ عدالت کے پاس قانون میں اختیارات ہیں اور قانون جو ہیں وہ رول آف لا کے لیے جو ہیں شہریوں کے حقوق کو گارنٹی کرتا ہے تو ہم سرنڈر کر دیں گے نہ ہم کہے دیں گے کہ کوئی عدالت نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو ہم پھر یہ کالا کوٹ یہ ٹائی نہیں پہنیں گے ہمیں پھر عدالتوں سے پروٹیکشن لینے کی ضرورت کیا ہے جب یہ عدالتوں کے حقامات کو نہیں مانتے ہیں لہذا ہم مجبور ہو گئے ہیں عدالتیں اپنی حقامات کو پروٹیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہم بار بار خوار ہو رہے ہیں رائٹ ٹو ڈگنٹی ہے ہمارا آرٹیکل فورٹین کے تحت کہ ہماری جو ریسپیکٹ ہیں کوئی سرکاری ادارہ ان کو پامال نہیں کر سکتا ہے یہ جناب کل بھی یہ ہماری پیچھے باغ رہے تھے راستے رو کے پکڑنے کی کوشش کی جیل میں جانے اپنے کلائنٹ سے آرٹیکل ٹین شیئرمن پی ٹی آئی کے حقوق کو گارنٹی کرتا ہے کہ اس کا وکیل کسی بھی وقت اس سے مل سکتا ہے لیکن یہ ہوم منسٹری نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے فورٹی ایٹ آرز میں جیسے کہ آپ نے قانون بھی پڑھ کے عدالت کو بتایا کہ کسی بھی پریزنر کی جیل کلاس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اب ایک ہفتہ گزرنے کو ہے پنجاب میں تو نگران حکومت ہے نگران حکومت تو نیوٹرل ہوتی ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کس وجہ سے کل کی پی کے نیوٹرل نکل گئے اور پنجاب والوں کی باری کا انتظار کریں شکریہ شیر حضر صاحب بتائے گے آپ کو پر کیا کہا انظام لگایا گیا ایف ای آر میں اور آپ سمیتے ہیں کہ جس طرح کوٹس کے باہر فیلڈنگ سیٹ کی ہوتی ہے ابھی بھی کوئی آپ کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں یار میں ایک بات بتا دوں قانون کے مطابق کوئی بھی ورنڈ رکھا دے ہمیں گرفتار کر دیں لیکن اگر کوئی زبردست ہی کرے گا تو یہ کالا کوٹ اور ٹائی نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ وہ ایزارل کے مترادف ہیں موکی کائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بھی بقاعدہ طور پر پوری ایک ایفٹ کی کہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے لیکن ایک بجے کے قریب یہ کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کو تو اجازت ہے لیکن لائرز جو ہیں وہ نہیں مل سکتے آج عدالت کو بھی یہی بتایا کہ صرف اور صرف یہ ہمیں سمجھا رہی اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس میں نے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی تھی شاید یہ اس کا نتیجہ ہے اور لائرز کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاری جو کہ قانون کے مطابق ہمارا حق ہے ہم نے استعداء کرنی ہے اور ان سے ملنا ہے پاور آفٹارنی سائن کروانے ہیں اور دیگر کیسز جیسا کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ نیب کی زمانتیں جو ہیں خارج ہوئی ہیں تو ساری انسٹرکشنز لینی ہوتی ہیں تو وہ ہمارا قانونی حق ہے آج سرکار جو ہے مکمل طور پر ناکام ہوئی اس حوالے سے کہ وہ بتا سکیں کہ کسی جگہ کے اوپر لکھا ہوئے ہے کہ آپ نے لائرز کو نہیں ملنے دینا آپ نے ڈاکٹر کو نہیں ملنے دینا آپ نے جو کھانا ہے اس کے حوالے سے آپ گھر سے لانے کی جزد نہیں دے سکتے تو کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا لہٰذا جیسا آپ نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے ہماری یہی ان سے صدا تھی کہ کھانا جو ہے میاری ان کے گھر کا کیونکہ ان کی جو جان ہے اس کو شدید خطرات ہیں ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی طرف سے بقاعدہ طور پر یہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کوٹس استعداء کریں اور کوٹس کے پاس ہی ہم نے جانا ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے تو لہٰذا ہم نے استعداء کر دی ہے باقی رہ گئے کیسز جو ایف ای اے کے حوالے سے ہمیں روزانہ حراسہ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے بھی عدالت نے جو فیصلہ ہے وہ یہ کہا ہے کہ سولنہ تاریخ کو آج ابجیکشنز دور ہوئے ہیں اور سولنہ تاریخ کو اس کی اوپر ہم سماعت کریں گے تب تک امید ہے کہ ایف ای اے کی طرف سے کوئی ایسا مزید قدم نہیں اٹھایا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ لائز کی گرفتاریاں وہ ہو رہی ہیں جیسا کہ کل صاحب کا موجودہ سوری صاحب کا کہہ رہا ہوں موجودہ جنرل سیکٹری سرگودہ بار ضمیر شرازی صاحب کو ارس کیا گیا اور اس طرح سے ہی پہلے صاحب کا صدر ہمارے شفقت آوان صاحب ابھی تک وہ حراست میں ہیں اور رات کو پھر جو موجودہ سیکٹری ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوتے ہیں ان کے وقالت نامے ہیں تو یہ مسلسل حراسہ کیا جا رہا ہے ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس سے بھی استعدادہ ہے کہ اس کی اوپر نوٹس لیں پورے پاکستان میں بقاعدہ طور پر تمام لائرز نے یہ ساری قراردادیں پیش کی ہیں اور اس سارے اقدام کو پرزور مضمت انہوں نے کی اور تشویشناک صورتحال قرار دیا ہے دیکھیں ہمارے نظام عدل کا دوہرہ میار جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسی چلائے گئے جس طرح عدالتوں میں باقی سیاستدانوں کو رلیف دیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا عمران خان صاحب بیکس پرائم منسٹر ہیں وہ کلاس وہ سٹیٹس ان کو جیل میں دینا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے ان کو نہیں دیا جا رہا ہم نے عدالت کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے کہ کس طرح اٹک جیل سے روزانہ کی بنیاد پر قیدیوں کو دوسری جیلوں میں شفٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا مرکات ہیں یہ ہمیں بتایا جائے